آپ کو اگر آپ کے گھلپرگے کے ڈبلپمنٹ کو اگر دیکھنا آئے تو آپ گورنمنٹ ہسپیڈل میں جا کر دیکھئے کتنے ڈاکٹر سے وہاں پہ کتنے نرسس ہیں ایجلنسی ہونی کی وجہ سے یہ لوگ پرائیوٹ ہسپیڈل جاتے ہیں آپ بتائیں کہ کورونا کے پیٹے یہ ایلیٹڈ ریپریزنٹیٹی مہترمہ کلیز میڈا فاتیمہ کہاں پہ دیکھتے یہ اب الیکشن آرتا تو وہ اپنی ذیبہ باروں سے ہر جاتا مگر ناسر سرستانس ایلیکشن ہارنے کے بعد بھی آپ کے پیچھ رہے ہیں اور آپ کے مسئلہ مسئلہ کے اپر ڈیڈے تھے رہے ہیں ہم کو ایسا شخص آئیہ جو آپ کے لیے تھے رہے ہیں ایسا نہیں کہ غبر شراب بلکے کسی کی چاپوشی کریں This video presented by Manoor Multi Specialty Hospital Highly Qualified and Well Experienced Doctors Team for Emergency and Trauma Care 24 into 7 at Baale Hill Circle Ring Road, Gulbalga بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ الرحمن الرحیم برکاتے لوگ میں صراح شاپ سے جنتہ دل پارٹی کی طرف سے ہم لوگ آج سے ایک کیمپین شروع کی ہے جس کا نام ہے ہم ہونگے کامیہ اس کیمپین کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ ہر مقام پہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آنے والے سکری الیکشن میں کیوں ضروری ہے ایک اچھے خیال کو آج گلبرگاہ میں جیتا کہ لانا کیوں ضروری ہے کہ ایک ریجنل پارٹی جنتہ دل پارٹی کو کرناتک میں جیتا کہ لانا کیوں ضروری ہے آج مسلم عوام کو کہ ایک خوبہ میڈر جیتا کہ لانا آج کی جو حالت ہے آج کی جو حالت جو پی جے پی اور کانگریس کے طرف سے ہو رہی ہے با خوبی سب لوگ چانتے ہیں یہ بات کو کہ یہ پی جے پی چینس پرسن کی سرکار اور یہ کانگریس بیس پرسن کی سرکار چالیس پرسن اور بیس پرسن میں یہ لوگ گلبرگا کرنا تک کی ڈبلبلپنٹ کی بات کرتے ہیں اور ڈبلبلپنٹ ایسا ہوتا ہے یہ روڈ جو پرسنٹے لے کے بناتے ہیں تو یہ روڈ یہ جو ڈبلبلپنٹ سالوں کا وہ خطم ہوتا ہے آپ کو اگر آپ کے گلبرگے کے ڈبلبلپنٹ کو اگر دیکھنا آئے تو آپ گورنمنٹ ہسپٹل میں جا کر دیکھئے وہ گورنمنٹ ہسپٹل جو بستائی ضریبوں کی لئے بنایا گیا وہاں پہ جو پیٹنسی ڈیزیر کی سیکشن آپ وہاں پہ جا کر دیکھئے کتنے ڈبلبلپنٹ سے وہاں پہ کتنے نرسس ہیں جو ضریب مستائیت ہے گورنمنٹ ہسپٹل میں لیجلنسی ہونی کی وجہ سے یہ لوگ پرائیوٹ ہسپٹل جاتے ہیں پرائیوٹ ہسپٹل میں لاکھوں میں کا خرچہ آتا ہے یہ ضریب مضمون کہاں سے رہیں گے پیسے تو یہاں پہ آتا ہے رول یہ الیکٹیٹ ریپریزنٹیٹیف کا آپ بتائیں کورونا کے پیٹن پہ یہ الیکٹیٹ ریپریزنٹیٹیف مہترمہ کلیز میڈم فاتیمہ کہاں پہ تھے وہ وہ پہ ہمارے جیسے شوشل ورکرز اپنے پرائیوٹ گاڑیوں میں کوویٹ پیشنٹس کو ہم لوگ لے کے گئے کئی ساتھ لوگوں کا انتخاب ہم ہمارے گاڑیوں میں کوویٹ کی انتخاب کے لوگوں کو لاکر تطویق کرے ہیں کہاں پہ تھے یہ مہترمہ اوکسیجن سپلائی کا مسئلہ آئے آئے ہر پڑی اوکسیجن کا سلنڈر لے کر جاتا تھا جانا رات رات پہ جانا جا کے لے کر آنا کہاں پہ تھے جب یہ مہترمہ کنیس پڑا پاتیمہ اور یہ بیجی پی کا چھوٹا چھتا یہ بولتا ہے کہ دنبر کا پاکستان تھا موڈی آرے سے پاکستان پاکستانی دنبر کا دنبر لگ چاہتا یہاں پہ اس کی سوچ فعلوم ہوتی ہے یہاں پہ اس کی سوچ فعلوم ہوتی ہے کہ یہ کتری گھٹیا ذہن رکھتا ہے مسلمانوں کے خلاف اور آج جی ڈی ایس یہ ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ آج ہماری جو جنگ ہے کانگریس سے نہیں ہے آج ہماری جو جنگ ہے یہ ہندو دوہ آرگانیزیشن یہ آرے سےس کی آرگانیزیشن یہ بھدرم دل کی آرگانیزیشن بیجی پی ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور اگر یہ جنگ کو جیدنا ہے تو پہلے ہم جب کو اتحاد پر آنا وہ ضرور نہیں ہے ہر اس کے سوچری جنگا ہے مسجدوں کو جلایا جا رہا مگر ہم لوگوں کے پیسے کسے ملیں گے سوران شریف کو جلایا جا رہا پہلے پیسے کسے ملیں گے علماء اکرام ہے ہمارا جا رہا پہلے پیسے کسے ملیں گے اولی اکرام کی درگاؤں کی بے حرومتی کیا جا رہا ہم پوچھ رہے ہیں پہلے پیسے کسے ملیں گے آج جو بڑے ہیں وہ وہاں پہلے پیسے لیتے سے پیسے لیں گے ایک ووٹ اپنے امام کی پیشتے دیتے آپ ہی کی نصیح یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اتنے دن سے یہ نوجہوں جو اٹھا سال کے عمر میں آئے پہلا ووٹ دانا ہے یہ لوگ اپنے ووٹ ہی دیمت دینوں پارٹیوں سے لگا رہے ہیں یہ لوگ جنتہ دل کے پاس کے اورے کانگریس کے پاس کے پاس کے پاس پیچھے پیچھے پاس جا رہے ہیں یہ ہمارا ایمان ہو گیا سوہا ہے سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ پانچ سو ہزار دو ہزار دس ہزار پچاس ہزار ایک لوگ میں اپنے بچوں کے پاس سال کا مستقفل آپ یہ لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے کہ آپ ہمارے بچوں کچھ جو کر رہا ہے کر لوگیوں اسی وجہ سے گلبرگے میں روزداری لیے یہ آستہ اسی وجہ سے گلبرگے میں انڈسٹری جنگلپنٹ نے ہوا اسی وجہ سے آج گلبرگے میں کئی سارے بچے کرائی کے طرف جا رہے نشہ نشہ چلے جا رہے ایڈیوکیشن سیکٹر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاننا نہیں چاہتے ہم جاننا نہیں چاہتے ہم پڑھنا نہیں چاہتے کہ ہمارے خورم کے ساتھ ہو رہا کیا ایڈیوکیشن سیکٹر میں تعلیم اللہ تعالی جب اللہ تعالی جب دنیا بنے تو سب سے دوسری چیز بنے خلم کو بنے لوگیں محفوظ کو بنے اس کے افضل پورا لیتی ہے اسے یہاں لگتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ہی بچے تعلیم افتہ بننے کی جگہ انیجویٹیٹڈ ہو کر سیون ٹین تک پڑھ کر پرائیمری سیکٹر ہوتی ہوتلوں میں بندیوں پہ ہر جگہ جا کر کام کر رہے کیا یہ آپ لوگوں کا خون نہیں چلتا یہ دیکھنے سے کیا اس طرح آپ ہماری قوم کی رحموں میں کریں گے اور اس طرح بڑھیں گے یہاں پر کام آتا تھا جس کو ہم جتا کے لئے ہوں کا کام رہتا تھا کہ یہ لوگوں کی روزداری آتا کریں بچوں کی فیسی ٹھیک ہے ہمارو سلام نرسیل ایسٹیڈیو پہ ہے آپ میرے کوئی ایک ایسا بچہ بتو جہاں پر انہوں نے فری نرسی فری ایڈمیشن کریں وہاں پہ بچوں کسی کو نہیں کریں تو ایسے لوگوں سے کیا امیت رہ سکتے کہ یہ لوگ آنے والے وقت اگر ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم ہوئی ہے یہ بھوڑ فکر کرنے والی بات ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج اگر ہم نے متحین نہیں ہوں گے تو آنے والے وقت ہمارا بہت خلاب ہوگا آنے والے وقت کے لئے ہم نے تیار ہونا ہے اور تیار ہونے کے لئے اقتحاد میں آنا وہ ضروری ہے پیسہ وہی باتتا ہے جس کے پاس حراب کی کمائی ہوتی ہے جس کے پاس حقلال کی کمائی رہتی وہ ایمانداری سے اپنے کام کی بات کرتا ہے جس طرح آج ہم لوگ کر رہے ہیں ہجاب چامانوائے یا ہم لوگ سوٹس کریں کانگریس کا کرناٹا کا جو ہیڈ ہے وہ ملتا ہے مسلم میں ملوں کو کوئی ہجاب کے بارے میں آواز نہیں اٹھائیتا ایک کروڑ بیس لاکھ کی مسلم پاپولیشن کرناٹاک میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ آنے میں ملے ہیں یہ بڑی شرم کی بات ہے ہم لوگوں کے لئے لنگان سماج کے دیڑھ کروڑ آبادی ہونے کے بعد ان کے سائیتی سے ملے ہیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ اتحار ہیں نہیں ہیں ہم لوگ اگر ہم اتحار میں آئیں گے ایک ہوں گے تو یقین مانی ہے ہمارے بھی مسلم کے اپلے زیادہ ہوں گے میں اب تمام لوگوں سے یہی گزارش کرنے آئے ہیں آپ کہ یہ غور فکر کرنے کے لئے بات ہے آپ کو اس بار سو سمجھ کر روڑ دالی ہے آپ لوگوں کو کیسا لیڈر چاہیے ایک ایسا لیڈر جو آپ کے مسئلے مسال میں تھے رہے گلبرگا کے ڈگلومنٹ کی بات کرے ناصر حسین استاد دو بار انہیلہ ہارنے کے بعد بھی اپنی لیڈرشیف سے نہیں آتا آپ غور کریں گے کوئی بھی جب الیکشن ہارتا تو وہ اپنی زیادہوں سے ہر جاتا مگر ناصر حسین استاد الیکشن ہارنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے پیچ رہے اور آپ کے مسئلے مسئلہ کے اوپر ڈڈے تھے رہے یہ ہوتا ہے لیڈرشیف اور اس کو بولتے ہیں لیڈر چار سال سے پچھے کا جب مڈر ہوا آدھا پھر میں اس رب پہ کہا کہتے ہیں میلے ریپریزنیٹیو کی کوئی پروڈسٹ نہیں کرا کر جگت سرکل پہ ہم لوگوں چار دن راب اور دن بارش میں دھوپ میں ان کی فیادیوں کے لے کر بیٹ کر ان کا انصاف دل ہے وہ وقت میں بھی ان کی فیلیا رہا اگر جب ان کے حتیجے کو پولیس مارتی ہے تو مسلم جوک سے لے کر کمیشنل آفیس تک پیدا جاتے ہیں یہ لوگ پروڈسٹ کرتے ہیں تو ان کی نظر میں ان کے لوگ اہمیت ہے مجھے جس غریب کا بچہ ملے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسے لوگوں کے اور ہم ایسی لوگوں کو سٹا گلاتے ہیں ابھی میرے دوست بتایا مہتبہ کنیز میڈم فاطمہ کو لازٹ رن ہم بھی ماں کا ترجہ دیئے ہم بھی ماں کا ترجہ دیئے مگر حقیقت یہ نہ صرف امیر بچوں کی ماں ہے غریب بچوں کی ماں نہیں ہے اس لئے میں آپ تمام لوگوں سے میں بزارش کرتا ہوں کہ آنے والے اسمیلی الیکشن میں سوچ سمجھ کے آپ دیسیجن لیجئے کیونکہ یہ الیکشن آپ کا آپ کے بچوں کا مستخفیل دائے کرے گا یہ الیکشن ناصر اسے رسول صاحب کا نہیں ہے یہ الیکشن خواب لوگوں کا ہے میرا مانا یہ ہے کہ اگر ناصر اسے رسول صاحب الیکشن جیتے ہیں تو یہ بلبرگا کے رکھتے ہیں ان کی جیتے ہیں اور اگر ناصر اسے رسول صاحب الیکشن ہارتے ہیں تو یہ پلے بلبرگاہ اور دلبرگا کے مسلمانوں کی بہت بلیار ہوگی جس کا نتیجہ آنے والے پہل سال میں تم لوگ دیکھیں گے اس کا اور یہ بات یاد ہونا برحال میں آپ تمام لوگوں سے بزارش کرتا ہوں کہ اس بار سوچ سمجھ کے فیصلہ لیجئے ناصر اسے رسول صاحب جیسے خواہد کو جیتا جلائے لیا ہے اگر ناصر اسے رسول صاحب جیتیں گے تو یقیناً مسلم میڈرشپ یہاں پہ بچے گی اور کئی سارے لوگ سوشل میڈیا پہ دالتے ہیں کہ مسلم میڈرشپ کو بچانا ہے تو کانگریس کی جتا کر لانا ہے بلکہ آپ پھر یہ بات کی گیرینٹی دیں گے کہ اگر یہ بات اگر مہترمت حنیس میٹا فاتفہ جیت کے آتے ہیں تو ریزرویشن نیکس ریزرویشن جو لاغو کرنے والا ہے کھر گئے وہ ریزرویشن لاغو نہیں ہوگا اگر خدا نہ کہتے ریزرویشن نشر لاغو ہو گیا تو پچیس سال تر کہاں سے مسلم میڈرشپ رہے گی گلبرگا نورت پھر کوئی یہ بتائی جس طرح سرنگ کے ساتھ اینڈو سی دے کر ایم پی جو ریزرو کیے اسی طرح ایم اے دے بھی ریزرو ہوگا اگر ایم اے ریزرو ہوگا تو بھلبرگا کے مسلم خیانت پہنس رہے گے آپ مجھے بتائیے تو یہ چیزوں کو سو سمجھ کے آپ کو فیصلہ کرنا ہے ہم کو ایسا شک چاہیے جو آپ کے لئے ایسا نہیں کہ رب پر شیف بلکے کسی کی چاپو سی کر کر جو کرنا ہے ہم کی بات چھنگر کریں تو بس یہی امید ہیں کہ اس بار آنے والے وقت میں آپ لوگ سو سمجھ کے فیصلہ لیں گے امانداری سے فیصلہ لیں گے اور وہ جناب ناصر رسل رسل صاحب سے کریں گے شکریہ ابھی کون ہے پورے عوام سے پوچھ رامہ گلبرگی کے ابھی کون ہے لیڈر گلبرگی ایکی شکریہ نام آتا وہ ہے ناصر رسل رسل صاحب جو یقین لیڈر ہے اور عوام کی خدمت کرتے آئے ہیں دو بار الیکشن ہارے کے بات بھی ہمت نہیں کرے ہر ٹیم ہر غریب غریب لوگوں کے ساتھ مسائل کے ساتھ اجاب کھولیجئے ہر کمی بھی مسئلہ لیجئے ناصر رسل 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 تو میں تمام لوگوں سے بزارش کرتا ہوں یہ الیکشن کو آپ سو سمجھ کر اپنا جو ایک 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 وہ بہت ضائع بڑ کریے کیونکہ ہمارے پیچ ایسا لیڈر پھر اپنے نظر نہیں آئے گا جو یہ لیڈر ہیں ہم اپنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لیڈر ہمارے جنگر میں موجود ہے بہت بڑی فخر فخر کی بات ہمارے لیے ناصر رسل ہمارے کام پہ نہیں ان کو آگے کام کے بنیان پہ بھجدو آگے ہوں تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا ایک 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 ناصر رسل رسل ساتھ ساتھ دیکھ بڑی قائداد میں ان کو جتائیں گے اور یہ وار گمبر سکتہ ویس سے تمام لوگوں ساتھ ساتھ دیجی اور تمام لوگوں سے شکریہ دھا کرتا اور اپنی بات کو حتم کرتا مرلا